موسیقی قابل سادہ ترام آج اس مقدس ہمارے اجتماع کا موضوع اس ماہ مبارکہ کی مناسبت سے جس کو شوال کہا جاتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ اور آپ کی زندگی میں اشاعت اسلام کے حوالے سے ایک بہت بڑی کوشش ہے غزوات کی اور ان میں سے آج کا ہمارا موضوع ہے غزو احد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس کے بعد صحابہ اکرام کی عدوار میں جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نماز پڑھنا ہے روزے رکھنا ہے حج اور زکاة ادا کرنا ہے اسی طرح سیرت طیبہ کا ایک بہت بڑا پیلو جہاد اور سیئر اور مغازی بھی ہے یہ نام شاید آپ ان سے آپ کو اجنبی لگیں ورنہ تاریخ اسلامی کا اور حدیث کا ایک بہت بڑا موضوع مغازی بھی ہے لفظ کیا ہے جی مغازی میم غین الف غا زے اور چھوٹی یہ مغازی صحیح بخاری کا ایک پورا چپٹر کتاب المغازی کے نام سے بھی ہے کس نام سے جی مغازی کے نام سے اور صحیح بخاری اور باقی جتنے بھی محدثین ہیں انہوں نے مغازی کے اندر سینکڑوں اور ہزاروں احادیث مبارکہ کو نکل کیا ہے اور ایک ہمارا ممبر اس طرح کے موضوعات سے خالی ہے عموماً غزوِ عود پہ بات ہوتی ہے سید الشہداء اصد اللہ و اصد الرسول یعنی کون حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کو خراجی عقیدت بھی پیش کیا جاتا ہے لیکن میرے ہی ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ ایک ستی سی بات ہے جس کو ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ جڑ کے بجائے ایک شاخ ہے ہم جس کو پکڑ لیتے ہیں ہمیں اسلام کا یہ پورا ٹاپک جس کو مغازی کہتے ہیں ہمیں اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں بڑی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہیے آپ نے پہلے سیئر اور مغازی کا لفظ سنا ہے کو اور کتال فی سبیل اللہ کو محدثین نے اپنی کتابوں میں سیئر اور مغازی کے نام سے جا وہ یاد کیا ہے آپ کوئی بھی کتاب پہلیں سیرت و نبی کی آپ کو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غضوات نظر آئیں گے جن کو محدثین نے رنگ دے کر ٹائٹل بنا دیا مغازی کا آپ اندازہ فرمائیں کہ سحی بخاری کا ایک پورا چیپٹر ہے کتاب المغازی اور نائنٹی سیون بخاری کے چیپٹرز میں اس کا نمبر ہے سکسٹی فور کتوہ نمبر ہے اور جہاد کا جو چیپٹر ہے وہ اس کے علاوہ ہے کتاب الجہاد ایک الگ پورا چیپٹر ہے لیکن کتاب المغازی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی یا آپ نے کسی لشکر کو روانہ فرمایا اس کی سٹیٹیجی میں غضوے بدر یعنی کتاب المغازی کا آغاز ہی غضوے بدر سے ہو رہا ہے اس کے بعد دوسرا غضوہ اسلام کا ہے غضوے اوہت جو شوال کی اس مہینے میں جو ہے رون و ماہ ہوا اس کے بعد ایک اور بہت بڑا غضوہ ہے غضوے خندق اس کے بعد آپ مزید غضوے بدر غضوے عود غضوے خندق آپ آگے چلتے جائیں تو فتح مکہ ہے غضوے تبوک ہے یرموک ہے صحابہ اکرام کے دور کی یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ ایک پورا چیپٹر ہے حدیث اور سیرت کا جس کو مغازی اور سیئر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور کیا قرآن مجید نے اس موضوع کو ڈسکس کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا کیا ہے آپ قرآن کو اگر اس نیت سے پڑھیں کہ قرآن میں سیئر اور مغازی اور جہاد کا تذکر آکے در ہے آپ کو پوری پوری صورت مغازی کے اوپر نظر آئیں گے کوئی صورت آپ کے ذہن میں ہوئی صورت سورہ انفال غزو بدر کی سٹیٹیجی بیان کی گئی اللہ نے فرشتے نازل فرمائے اور مال غنیمت لوگوں کو ملا اس کے علاوہ آپ قرآن کی ابتدا پہ چلے جائیں تو آپ کو پوری صورت سورہ آل عمران آپ کو اس کی دو سو آیات میں سے کتنی ساری آیات غزو عود کی اوپر ہوں گی من امام کو ذہن میں آئیڈیا ٹوٹل سورہ آل عمران کی آیات ہیں جی دو سو دو سو میں سے کتنی ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزو عود کے اوپر ہوں گی اسی آیات مبارکہ سورہ آل عمران کی ایک سو اکی سے لے کر دو سو تک یہ ساری کی ساری سیر مغازی اور جہاد اور کتال فی سبیل اللہ اور نبی پاک صلی اللہ کا صحابہ کا جذب ایمان منافقین کے لائے عمل اور کفار کی جو ایک معاملہ تھا اللہ نے سورہ آل عمران کی اسی آیات میں بیان فرما دی ہے کیا اس کو عامل ترجمے کے ساتھ کبھی پڑھنے کی کوشش کی اس لیے ہمارے بچے ذینی طور پر بہادر نہیں بنے ہمارے بچے ذینی طور پر جو ہیں وہ بوزدلی کی طرف آگئے مثلا جو ٹرینڈ ہمارے بچوں کو میڈیا پہ ملا اپنے دوستوں سے ملا ایڈوکیشن سسٹم سے ملا باہر نکلنے سے ملا وہ آج ہمارے اندر در آیا مثلا آپ کیا سمجھتے ہیں زندگی کو رسک پہ لگانا یہ جہاد میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ایک آدمی میدان جنگ میں چلا گیا اس کو کہیں سے بھی کتیر لگ سکتا ہے کہیں سے بھی اس کو آج کل کے دور میں کفائر آ سکتا ہے بچے ہمارے بہادر ہیں لیکن ہم نے ان کو وہ ٹریک نہیں دیا مثلا ایک بہت بڑا بظاہر ہم بہادری تو اس کو نہیں کہہ سکتے لیکن جان کو رسک میں ڈال دینا ہماری نوجوان نسل عموماً مر جاتی ہے اس کام کو کرتے ہوئے مثال کے طور پر وہ کیا کام ہے ون ویلنگ ہے آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک رسک پہ بچہ ون ویلنگ کرتا ہوا جا رہا ہے اس کی زندگی کی کیا گارنٹی ہے کہیں سے بھی کوئی جیسے تیر آیا شہید ہو گیا لیکن ہم نے اپنے بچوں کا مائنڈ سیٹ نہیں بنایا کیا صحابہ اکرام ایسا کرتے تھے نہیں جہاد کی ترغیب اور ان کو اللہ رسول کے راستے میں کھڑے ہونے کی تعلیم کیا قرآن نے دیا یا نہیں قرآن نے تو اتنا بڑا تصور دیا ہے کہ اگر تم مر بھی جاؤ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے تو تم تو مردہ ہو ہی نہیں تم تو شہید ہو لیکن تمہاری زندگی کا شعور عام انسان اس سے بڑی اور کسی کو موٹیویشن کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے لڑتے لڑتے مر بھی جاؤ تو تم کیا ہو تم زندہ ہو شہید ہو اور شہید تو اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہی کیا ہیں اور یہ آپ کو آیت مبارکہ کا شان نزول ذرا دیکھ لیں یہ سورہ آل عمران کی ون سکسٹی نائن اور ون سیونٹی نمبر آیت مبارکہ ہے میں نے تو پورا آپ کو ایک موضوع بتا دیا ہے کہ سورہ آل عمران کی کتنی آیات غزوہ اہد کے اوپر ہیں ایٹی آیات مبارکہ ون ٹوئنٹی ون سے لے کر آپ کی دو سو آیات تک یہ ساری آیات کس موضوع پہ ہیں بولیں نہیں غزوہ اہد کی اوپر ہیں لیکن دیکھیں اگر ممبر سے یہ آپ کے سامنے موضوع نہیں رکھا جاتا تو دلچسپی تو آپ لوگوں کے بھی کوئی نہیں ہوتی یعنی فضائل میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کر عالم کا ساتھ دیتے ہیں لیکن جو آپ کی روح ہے موضوعات اس میں آپ بھی تو ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوتے تو سورہ آل عمران کی کتنی آیات غزوہ اہد پہ اسی آیات مبارکہ میں سب سے گزارش کروں گا کہ برائے نام مسجدوں میں سید الشہداء کانفرنسیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کو کانفرنس میں اسی آیات مبارکہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت کی اوپر لوگوں کو پڑھا دیں لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا آپ اللہ کے نبی کی حدیث ان کو پڑھا دیں سیرت طیبہ پڑھا دیں بجائے چٹخلے چھوڑنے کے بہتر ہے کہ ہم اللہ رسول کے دین کی بات ان کو پڑھا دیں اللہ فرما رہے بھائی کسی کو مردہ کہنا شہید کو یہ تو بڑا اگلا سٹیپ ہے اللہ فرما رہا ہے تم گمان بھی نہ کرو کہ اللہ کے راستے میں مرنے والے کبھی مر گئے ہیں اللہ کے راستے میں قتل ہونے والے تم گمان بھی نہ کرو کہ وہ مر چکے ہیں وہ تو زندہ ہیں بل احیاء اندہ ربہم وہ اپنے رب کے پاس بولیں اپنے رب کے پاس زندہ ہے اور یرزکون ان کو تو رزق بھی دیا جاتا ہے وہ رزق کیا ہے جس کو میں اور آپ نہیں سمجھ پاتے وہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ ان کو رزق کیسا دیتا ہے اس لیے میرے بھائیوں ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے ذرا صحابہ کا عمل دیکھیں اور میرا اور آپ کا عمل بھی دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کیسے کرتے تھے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نو اب میں جو بخاری کا چپٹر چند حدیثیں بیان کروں گا اس چپٹر کا ٹائٹل کیا ہے کتاب المغازی کیا چپٹر ہے جی کتاب المغازی اور چپٹر نمر کیا ہے سکسٹی فور اس کے اندر صرف غزو احد کے متعلق پینتالیس احادیثیں مبارکہ ہیں میں غزو بدر غزو خندق اور فتح مکہ صلح حدیبیہ ان کی بات نہیں کر رہا اگر پورے کتاب المغازی میں آپ احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو یہ حدیثیں پانچ سو تئیس بن جاتی ہیں کتنے جی پانچ سو تئیس حدیثیں مبارکہ کتاب المغازی کے اندر ہیں جن میں غزو احد کی اوپر صرف کتنی حدیث ہیں پینتالیس حدیثیں مبارکہ ہیں ظاہر ہے اس موضوع میں اتنے وقت میں چند ایک بیان ہو پائیں گی اسی صحیح بخاری کے کتاب الجہاد اور سیر کی ایک حدیثیں مبارکہ ہے صحابہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے تھے ذرا سنیں ارچساد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو یہ دعائیہ کلمات اس طرح سکھاتے تھے جیسے مولم اور ٹیچر اپنے سٹوڈنٹس کو کو سبق یاد کرواتا ہے یہ کس کتاب کی حدیث ہے جی صحیح بخاری کی حدیث ہیں مبارکہ آپ میرے ساتھ چلتے رہیں گے تو میں سمجھوں گا میں آپ کو کمیونیکیٹ کر پا رہا ہوں تو بچوں کو سکھانے کا عمل کیا تھا بزدلی ہمارے بچوں میں نہ آئے ان کو بہادری ملے حضرت ساتھ بن ابی وقاص اپنے بچوں کو بہادری کی تعلیم دیتے تھے اور رٹواتے تھے دعا پھر میں پوچھتا ہوں کہ کیا میں نے اور آپ نے بھی رٹوائی ہے اپنے بچوں کو دعا کیا ہے حضرت ساتھ بن ابی وقاص اپنے بچوں کو سکھاتے اللہم انی آعوذ ہو بیکا من الجبن اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں بزدلی سے میرا بچا اور میری اولاد اور میں بزدل بن جائیں اللہ تو ہمیں اپنی پناہ آتا فرما دے پھر آپ دعا فرماتے اللہ میں تیرے راستے میں کوشش کیے بغیر بڑا ہو جاؤں میں پھر بھی تیری پناہ مانگتا ہوں تیسری دعا آپ اپنے بچوں کو سکھاتے اگر آپ آج یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہی سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں شاید میری بھی بکشش ہو جائے اور آپ کا لائف سٹائل بھی بدل جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضور کی تعلیم کے بعد اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں اور اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنوں سے اور یہاں اس حدیث میں تو الفاظ نہیں ہیں لیکن ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں اللہ مجھے مال کے فتنوں سے اپنی پناہ عطا فرما دے مجھے قبر کے فتنے سے اپنی پناہ عطا فرما دے اور دعاوں کا ہمارا ایک پورا جمعہ گزرا تھا اللہ میں تیرے راستے میں کوشش کیے بغیر تیرے راستے میں شہید ہوئے بغیر اگر میں قبر میں چلا گیا تو مجھے تو قبر میں فتنے کا بھی خوف ہے اللہ آوزو بیکا من عذاب القبر مجھے جو قبر کی عذاب کا فتنہ ہے اسے بھی پناہ عطا فرما دے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں دیانت داری سے کبھی اپنے بچوں کو بزدلی چھوڑ کر آپ لوگوں نے اپنے پاس بٹھا کر یا آپ کے سکول کے ٹیچرز نے یا آپ کی اکیڈمی اور سکول اور کالجز اور یونیورسٹیز نے کیا بچوں کو بہادری کی تعلیم دی ہے دیانت داری سے آپ کو سید و شہدہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت کی قسم ہے کسی بندے نے اپنے بچے کو بہادری کا آج تک درست دیا پھر میں اور آپ اپنی زندگی کس نیج پہ گزار رہے ہیں ہمارا بچہ اتنا بولڈ ہے لیکن اس کو میڈیا نے بولڈ کر دی ہے ہمارا بچہ اتنا بہادر ہے بظاہر میں نے مثال دی کہ ون ویلنگ جیسا کام وہ کر لیتا ہے اتنا ہی رزق اس نے جہاد میں بھی لینا ہے ہمارا بچہ جم جا کے محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے لیکن اس کے اندر اللہ رسول کے راستے میں طاقتور اور توانا ہونے کی ہم نے سوچ کبھی اس کو نہیں دی یہ دعا یاد کریں اللہم انی آوزو بیکا من الجبنے پڑھیں جی اللہم انی آوزو بیکا من الجبنے مانا کیا ہے جبن کس کو کہتے ہیں بزدلی کو کس کو کہتے ہیں بزدلی کو اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں پھر آگے کیا جملہ ارشاد فرمایا اللہ میں بڑھاپے میں چلا جاؤں تیرے دین کی کوشش کیے بغیر اللہ میں اس عمر سے بھی پناہ مانگتا ہوں پھر آگے دو جملے اور فرمایا یہ نبی پاک صلی اللہ کی دعا ہے یہ کون سے کھاتا تھا حضرت سعید بن ابی وطار ذرا تاریخی بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیں یہ حضرت سعید بن ابی وقاص وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران کو فتح کیا تھا اور آج تک دنیا ان کو فاتح ایران کے نام سے جانتی تو اتنا بڑا جذبہ حضرت سعید کو کس نے دیا رسول اللہ نے کس نے دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور اپنی نسلوں میں پھر یہ باتیں پہنچائیں تو اس وقت کی سپر پاور حضرت عمر کے دور کی دو ممالک تھے ایک ایران اور ایک روم اور یہ دونوں علاقے ایران اور ایران یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہو اور ایک کے فاتح کون تھے حضرت سعید بن ابی وقا تو میرے بھائیو یہ دعائیں اپنے بچوں کو سکھائیں صحابہ کے نقشے قدم پہ چلائیں اگر آپ کا بچہ کسی فلم سٹار کو اپنا ہیرو سمجھتا ہے تو یقین کریں آپ کی اور میری قبر میں نجات ممکن نہیں ہے اگر آپ کا اور میرا بچہ رسول اللہ کی غلامی میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر میری اور آپ کی قبر والی زندگی بالکل امید نہ رکھیں صرف جذباتی کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاری شفاعت کریں گے بھائی حضور شفاعت تو کریں گے لیکن شفاعت تو آپ کے امتحان کے بعد ہوتی ہے آپ نے امتحان دیا آپ نے پورا وقت گزارا اس کے بعد آپ پاس ہوئے تو ڈگری تو آپ کو تب ملنی ہے جب آپ اپنے معاملات میں میند کریں گے اور پھر کہیں کہ میں نائنٹی پلس پہ کھڑا بھی ہو جاؤں پاس ہو جاؤں تو یہ صرف اور صرف میری اور آپ کی محبت رسول کی ایک خامی ہے کہ ہم اس کو ریالسٹک اپروچ میں نہیں لے رہے پھر طریقہ کار کیا تھا آپ اندازہ فرمائیں انسان ساری عمر سیکھتا ہے میں نے یہ مغازی میں نے اس میں سے خود بہت کچھ سیکھا ہے کیونکہ اپنے دمانہ طالب علمی میں انسان پڑھتا ہے تو اس کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے جب بندہ بہت آگے جا کے پھر پڑھتا ہے پھر وہ بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے میں نے کتاب المغازی پڑھتے ہوئے اللہ گواہ ہے اتنا کچھ سیکھا ہے جتنا شاید میں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں نہیں سیکھا جب میں پروفیشنلی زمانہ طالب علمی میں تھا میں اب بھی ایک طالب علمی ہوں آپ اندازہ فرمائیں امام زین العابدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ خانوادہ رسول سے آپ کا تعلق ہے کون نہیں جانتا کہ امام زین العابدین کون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نسل اور آپ کے اہلِ بیت حضرتِ امام زین العابدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے آگے چلیں انشاءاللہ یہ اہلِ بیت کا کہیں موضوع باقیدہ آیا تو میں اس پہ مزید ٹچ دوں گا کیونکہ ہمارا جتنا قلبی تعلق اہلِ بیت کے ساتھ ہے مرنے سے پہلے بھی اور مرنے کے بعد بھی کیوں کہ ہماری شفاعت اور جنتی جوانوں کے سردار کون ہے جنابِ امام حسن حسین ہے امام زین العابدین کی بازرہ سنیں کیا اہلِ بیت کے ساتھ ہمیں محبت ہے حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کُنَّانُ أَلَّمُ مَغَازِيَ رَسُولِ اللَّهِ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ کے مغازی ہمارے والدین اور اساتذہ یوں پڑھاتے تھے جیسے قرآنِ کریم کی کسی صورت کی تعلیم فرض سمجھ کر لوگوں کو دی جاتی مغازی ہوتے ہیں جس میں رسول اللہ کے غزوات کا ذکر ہو رسول اللہ کی اور صحابہ کی بہادریوں کا تذکرہ ہو امام زین العابدین فرماتے ہیں ہمیں یوں پڑھایا جاتا تھا جیسے کوئی ٹیچر اپنے سٹوڈنٹس کو قرآن کی کوئی صورت پڑھاتا ہے ہمیں رسول اللہ کے مغازی یوں پڑھایا جاتے تھے پھر ریزلٹ کیا نکلا آپ اس کو واقعہ کربلا کو کیا ایک چھوٹا سا تاریخی واقعہ سمجھتے ہیں اہلِ بیعت کی اتنی بڑی بہادری اس کا سیرہ کس کے سار ہے جنہوں نے ان شرکاہ کو اور ان کی تربیت میں رسول اللہ کے مغازی رکھ دیئے تھے آپ اندازہ کہنے میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان باتوں کو کہ صحابہ اکرام کے زخموں کی حالت کیا ہوتی تھی آپ نے اشرا مبشرا کے نام سنے ہیں جن میں ایک نام حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نوکہ بھی ہے جیسے حضرت سی کے اکبر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت تلہ حضرت زبیر حضرت سعد بن ابی وقاس حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت زید حضرت ابو عبیدہ یہ اشرا مبشرا دس لوگ ہیں ان میں سے ایک نام ہے حضرت زبیر کا بولیں کون جی حضرت زبیر بن عوام ان کے بیٹے تھے جن کا نام تھا عروہ بن زبیر یہ صحیح بخاری کے حدیثیں مبارکہ ہے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نوکہ کہتے ہیں کہ میرے والد کو غزوِ بدر میں شانے کی اوپر زخم آیا اور یہ زخم آگے چل کے غزوِ اہد میں بہت شدید اتنا گہرا ہو گیا حضرت عروہ کہتے ہیں میرے باپ کا زخم بعد میں جب میں چھوٹا بچپن میں ہوتا تھا اتنا گہرا زخم تھا کہ میں اس میں انگلیاں ڈال کے کھیلتا تھا اور اپنے باپ کو گدگدی کیا کرتا یہ کس کتاب کی حدیث ہے صحیح بخاری کے حدیثیں مبارکہ ہے کہ صحابہ اکرام کے جو زخم تھے وہ اتنے بڑے اور شدید زخم تھے کہ صحابہ اکرام کی اولادیں کہتی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ یوں بھی معاملہ کرتے اور ہم دیکھتے کہ اتنے گہر زخم ہمارے آبا کو آئے تھے کیا جن زخموں کے لیے اور جس دین کی اشاعت کے لیے ان صحابہ اکرام نے اتنی بڑی قربانیاں دی تھیں میرا اور آپ کا کیا کردار ہے اس دین کے لیے سوائے اس کو وائلیٹ کرنے کے سوائے اس کی دھجیاں اڑانے کے اور سوائے جمعہ مبارک عید مبارک اور گوڈ مارننگ کہنے کے کیا قرآن و سنت کے ساتھ بھی میرا اور آپ کا کوئی تعلق ہے اتنی بڑی بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی امام بیقی فرماتے ہیں شہدائے اہد کی شان کتنی تھی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اپنی جان قربان کی ذرا سنیں حضور شہدائے اہد کی قبور پر تشریف لے جاتے جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں اور ہاں مسنون زیارتوں میں سب سے بڑی زیارت جو ہے وہ شہدائے اہد کی زیارت کرنا ہے وہاں کتنے لوگ مدفون ہیں تقریباً ستر سے زیادہ لوگ وہاں اس اہاتے کے اندر مدفون ہیں جن کو آل سعود نے اور بعد میں آنے والے سلفی اور نجدی فکر کے لوگوں نے ان کے سارے مزارات کو مسمار کر دیا اس کے دن بھی تین چار دن پہلے گزرے جس دن میں تاریخی اعتبار سے انہوں نے جنت البقی میں اور پوری جگہوں پر تمام جتنے مزارات تھے ان کو شہید کیا ذرا دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہدائے اہد کی زیارت کیلئے تشریف لے جاتے ہیں آپ کے جملے سنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے اہد کے بارے میں کتنی والہانہ محبت رکھتے تھے آپ گئے شہدائے اہد پہ اور آپ نے فرمایا اللہم انہا عبدکا و نبیہکا اللہ یہ تیرا بندہ اور تیرا نبی یشہدو یہ گواہی دیتا ہے انہا اولائے شہداؤن اللہ یہ تیرے راستے میں پتہ چلا زیارتِ قبور مسنون عمل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے اہد کی زیارت یہ ایک دفعہ کی دو دفعہ کی آپ کو جب بھی ٹائم ملتا آپ شہدائے اہد کے پاس ضرور تشریف لے جاتے ہیں کیونکہ شہدائے اہد یہ غزوہ ہوا تین ہجری میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تقریباً سات سال تک ظاہری حیات میں آپ رہے اور سات سال تک آپ شہدائے اہد پہ تشریف لے جاتے رہے آپ جا کے جملہ کے ارشاد فرماتے ہیں اللہم انہ عبدہ کا و نبیہ کا اللہ تیرا یہ بندہ محمد مصطفیٰ اللہ تیرا یہ نبی محمد مصطفیٰ یشہدو کیا دیتا ہے بولیں یشہدو گواہی دیتا ہے انہاولا شہدہ اللہ یہ تیرے راستے کے شہید ہیں وانہو منزارہم یہ میرے اور آپ کے لئے ذریعہ نجات ہے شاید بعض لوگوں کے لئے یہ نئی حدیث ہو آپ فرماتے ہیں اے اللہ میں یہ تیری بارگاہ میں گواہی دیتا ہوں منزارہم جو ان کی زیارت کرے گا اور سلام علیہم یا ان کے اوپر سلام بھیجے گا الہیوم القیامہ قیامت والے دن تک تو ردو علیہ اللہ یہ اس بندے کے سلام کا جواب اس کو لوٹاتے رہیں پتہ چلا شہدائے اہد کو اگر آپ سلام کریں تو نبی پاک صلی اللہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ شہدائے اہد آپ کو سلام کا جواب بھی بولیں سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور حضرت سعید بن ابی وقاس جیسا مجاہد آدمی لوگوں کو کہتا تھا جب وہ جاتے تھے شہدائے اہد کے سلام کے لئے اور زیارت کے لئے تو حضرت سعید بن ابی وقاس جوش ایمان میں آ کر ان کو کہتے کیا تم ان کو سلام نہیں کرتے ہو جو سلام کا جواب دیتے ہیں ان کو کرو سلام تاکہ یہ تمہارے سلام کا جواب تمہیں واپس لوٹا لے تو یہ سارا مرتبہ کن کا تھا نبی پاکس سلام کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے والوں کا تھا نبی پاکس سلام کے ساتھ دینِ اسلام کی سربلندی کے لئے جان مال قربان کرنے والوں کے لئے تھا کہ جب بھی ان کو سلام کرو گے یہ تمہارے سلام کا جواب اب میرے اور آپ کے لئے مسئلہ کیا بان گیا نبی پاکس سلام ایک اور دفعہ تشریف لے گئے شہدائے اہد پہ آپ وہاں پر گئے آپ نے شہدائے اہد کی قبروں پر نماز جنازہ پڑھائے اور یہ آناف ہماری امام شافی کے نزدیک اور امام آمد بن حمل کے نزدیک شہداء پر نماز جنازہ نہیں ہوتی آناف کہتے ہیں نماز جنازہ ہوتی ہے آپ ذرا دیکھ لیں کہ ایک بندہ شہید ہوا اس کے لئے حکم کیا ہے غسل دیا جائے گا یا نہیں بولیں نہیں دیا جائے گا کیا اس کو کفن دیا جائے گا یا انہی کپڑوں میں دفن کیا جائے گا انہی کپڑوں میں دفن کیا جائے گا تیسرا کام رہ گیا جنازہ جنازہ پڑھا جائے گا یا نہیں آناف کے نزدیک جنازہ پڑھا جائے گا لیکن امام شافی اور امام آمد بن حمل کے نزدیک وہ کہتے ہیں جنازہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن آناف اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں دلیل کیا ہے جنازہ پڑھی جاتی ہے ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیریں کہیں اور ان کی نماز جنازہ پڑھی پھر آپ نے جتنے آپ کے ساتھ صحابہ تھے ان کو آپ نے خطاب فرماتے ہوئے یہ چند جملے رشاد فرمائے سنیں آپ نے فرمایا انی فارت اللکم میں تمہارے آگے جانے والا ہوں میں تمہارے یعنی میری امت چلتی رہے گی لیکن میں تم سے آگے اللہ کی حضور چلا جاؤں گا وَإِنِّي لَأَنزُرُ إِلَى حَوْزِ الْآَن اور اے میرے صحابہ میں اپنے حوزِ قوصر کو اس جگہ پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہوں ذرا حدیثِ مبارکہ کے ریفرنس دیکھ لیں صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمر چار ہزار پچاسی حدیث نمر چار ہزار پچاسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ کے ارشاد فرمایا اے میرے ساتھ شریک ہونے والو جنہوں نے شہداء اہد کی زیارت کی ہے میں تمہیں کیا کہنے لگا ہوں اِنِّي فَرَطُ لَكُمْ میں تم سے بولے میں تم سے آگے جانے والا ہوں اور وَإِنِّي لَأَنزُرَ إِلَى حَوْزِ الْآَن اور میں ادھر کھڑے ہو کر اپنے حوزِ قوصر کو دیکھ رہا ہوں وَإِنِّي اُوْتِي تُمَفَاتِخَ خَزَائِنَ الْأَرْدِ اور اے میرے صحابہ سن لو مجھے تو زمین کے خزانوں کی چابیاں اتا کر دی گئیں مجھے تو زمین کے خزانوں کی چابیاں اتا کر دی گئیں ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا آخَافُ یہ میرے اور آپ کے لئے آپ بات ہے حضور فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا آخَافُ مجھے اللہ کی قسم ہے میں کوئی خوف نہیں رکھتا کہ انتشرِ قوبا دی کہ میرے بعد تم مشرق ہو جاؤگے میں اس بات کا خوف بولیں میں اس بات کا خوف نہیں رکھتا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ انت نافسو فیہا کہ تم دنیا داری میں غرق ہو جاؤ مجھے تمہارے شرق میں مبتلا ہونے کا خوف نہیں ہے ہاں دنیا داری میں غرق ہونے کا مجھے خوف ہے اور میرے بھائیوں میں اور آپ دنیا داری میں غرق ہو گئے صبحوں سے شام بلکل اللہ کی رضا کے لئے کہہ رہا ہوں ہمارے معاشرے کے نائنٹی فائی پلس پرسنٹ لوگوں کا صرف مطمئنظر دنیا ہے دنیا کے علاوہ کچھ بھی نہیں نائنٹی فائی پرسنٹ میں قبر تک یہ جملہ آپ نے ساتھ لے کے جاؤں گا پچانوے پرسنٹ مسلمان مطمئنظر دنیا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ذرا سوچیں میرے بھائیوں اپنے ایمان کے لئے کہ جس دین کے لئے نبی پاک صلی اللہ نے اتنی بڑی قربانیاں دی تھی کیا اس دین کے لئے میرا اور آپ کا کوئی کردار بھی ہے بولیں نبی میرے اور آپ کا کیا کردار ہے جس دین کے لئے نبی پاک صلی اللہ تائف تشریف لے گئے تھے کیا صرف وہاں پر جہاد کرنے کی بات حافظ سعید اور اہل حدیث لوگوں نے کرنی ہے کیا صرف تبلیغی کام ایک خاص مقتبہ فکر نے کرنی ہے کیا صرف ملاد کی معافل ایک مقتبہ فکر نے کرنی ہے دین ہم سب کے لئے ہے اور جب تک ہم سارے کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا کوئی کردار اسلام کے لئے نہیں ہو سکتا ہمارے ہاں مسئلہ کیا بن گیا ایک مالدار آدمی سال کے بعد دس لاکھ روپے لگا کر بہت بڑا دین کا ایونٹ کروا دے آپ ہی اس کو دین کی خدمت سمجھتے ہیں میری رائے کے مطابق یہ کوئی دین کی خدمت نہیں آج دنیا میں دو بڑے فسادات میں ہم ملویس ہو گئے ایک کان کا مزہ ایک مو کا مزہ کتنے مزے ہیں ایک مو کا مزہ دوسرا ان دونوں مزوں نے مجھے اور آپ کو تکلیف میں مبتلا کر دیا آپ کے صرف مو کے مزے نے آپ کی پوری باڈی کو سپائل کر دیا آپ مو کے مزے کی خاطر شگر استعمال کرتے ہیں ریزالٹ کیا نکلا ریزالٹ کیا نکلا آپ کی بیماریاں آپ بلڈ پریشر میں چلے گئے آپ شگر میں چلے گئے آپ ٹینشن میں چلے گئے آپ فیٹی لیور میں چلے گئے آپ دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے جگر آپ کا فیل ہو گیا صرف کس کے مزے کے لیے بولے میں مو کے مزے کے لیے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موہ کے مزے کی کبھی تعلیم نہیں دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کھانے ہم نے چھوڑ دیئے جو حضور کی سنت تھی میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ایک جمعہ پورا پڑھاؤں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کیا تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانے کھاتے تھے ان کھانوں کی کوئی پانچ پرسنٹ مقدار بھی ہمارے مسلم معاشرے میں نہیں ہے اور کسی مولوی کو یہ توفیق نہیں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے اپنے لوگوں کو بتا دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کیا کھاتے میں آپ کو ایک مثال دوں آپ کے جگر کا مسئلہ ہو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو یورکیسٹڈ کا مسئلہ ہو آپ کے کولیسٹرول کا مسئلہ ہو امومی طور پر آپ گنم چھوڑ کے کہاں آ جاتے ہیں جو کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین غزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین غزہ جو کھانا تھا اور آپ جو کی مختلف قیفیتوں کو تبدیل کر لیتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کھانے کو تلبینہ کہا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا چلیں ایک آج لفظ سنت کا اور لے جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے کیا کھاتے تھے تلبینہ تے دو نکتوں والی لام بے یہ نون اور ہے تلبینہ بولیں سارج تلبینہ تلبینہ کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کو پکا لیتے دودھ میں یا پانی میں اور اس کے اندر میٹھے کے لیے آپ دو تین چیزیں استعمال کرتے تھے یا تو آپ خجور ڈال دیتے تھے یا آپ شہد ڈال لیتے تھے آج ڈاکٹر آپ کو بہت ساری بیماریوں کے بعد یہی چیز ریکمنٹ کر رہا ہے لیکن ہم نے اس کے نام بدل لی نام کیا رکھ لیا جی کیا کہتے ہیں جو اس کو بار لے دلیہ استعمال کر لیں اس کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں آپ یہ جتنے بھی نام دے دیں وجہ کیا ہے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لینگوئیج اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں سے دور ہو گئے اور کان کا مزہ کیا ہوا میں سب کو یہ بات چیلنج کر کے کہتا ہوں جذباتی ہو کے نہیں کہہ رہا کان کا مزہ کیا ہے آپ میں کوالی کی محفل میں چلے جائیں جی بہت بڑا دین ہے آپ نصرت کی کوالیاں لگا کے بچے بیٹھ جائیں موٹ سیکل پہ اور ہینڈ فری کے ساتھ رات فتح علی خان کو سنتے رہیں یا کسی مراسی اور ان کی طرزوں پر آپ ناتے سنیں آپ کہیں یہ دین ہے یہ کوئی دین نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نات کی تعلیم اس لیے دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت دلوں میں ہو جاگر ہو آج کیا ہے صرف کان کا مزہ پڑھنے والے کا کوئی سٹرکچر ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے کیا یہ رسول اللہ کی سنت کے تابعے ہے یا نہیں ہمارے کسی کے کوئی ذہن میں نہیں ہے جو ایمیج انسٹال ہو گئے ہم نے وہ سکرین شارٹ لے کے اپنے ذہن میں بٹھا لیے یہ بہت بڑا اللہ کا بندہ ہے بس یہ کافی ہے بام دین کا اس کو علف بے بھی پتہ نہ ہو یہ پیر بھی تو میں نے اور آپ نے بنائیں ان کو مجلسوں کی صدارت بھی کس نے دیئے میں نے اور آپ نے دیئے مجلس کی صدارت کا اہل عالم دین کے علاوہ اگر کوئی ہوگا تو اللہ کے حضرت نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی ناہل آدمی کی جب تعریف کرتا ہے میں اس حدیث کا ذمہ دار ہوں جو کسی بندے کی جھوٹھی تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس جھوٹھی تعریف کی وجہ سے اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے جھوٹھی تعریف کی وجہ سے اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے آج مجھے بتائیں دین کی خاطر کتنے لوگوں کو آپ رہ بر شریعت بنا لیتے ہیں میرے بھائیو شریعت کے ایک راستے پہ بھی چل پڑے تو یہ غنیمت ہے آپ نے رہ بر شریعت اس بندے کو بنا دیا جس کا دین کے ساتھ تعلق کی کوئی نہیں ہے یہ ظلم کس نے کیا میں نے اور آپ نے ہماری نسلوں سے جہاد نکل گیا ہماری نسلوں سے محبتِ مصطفیٰ نکل گئی کیوں ہم دو مزوں میں انوال ہو گئے میں نے یہ دو مزوں کے نام دیئے ہیں باقی آپ کوئی بھی اس کو ٹائٹل دے دیں زبان کے مزے نے انسانوں کا سٹرکچر اور طبیعت برباد کر دی اور ہمارے کان کے مزوں نے ہمارے دین کا پورا سٹرکچر جو ہے بھائی مصر سے بلا کے آپ تلاوت سنا دیتے ہیں محفلِ قرات نہیں ہوتی پاکستان میں بولیں نجو محفلِ ایک قرات پہ جس میں انٹرنیشنلی محفلِ قرات ہو پوری دنیا سے کررا حضرات آئیں بتائیں کتنا پیسہ لگے گا لاکھوں روپیہ لگے گا یا نہیں آپ ان کو ٹکٹس دیں گے آپ ان کو سٹے کروائیں گے وہ آئیں گے میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے خدا کے بندو تمہیں کیا ملا اس محفلِ قرات سے آپ نے قرآن سننا تھا آپ یوٹیوب پہ سن لیتے آج اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں گھر بیٹھے ہوئے آپ کسی ریکارڈنگ کو سن لیتے دنیا کا ہر کاری آپ کے ایک بٹن کے کلک کے اوپر ہے کیا یہ کانوں کا مزہ نہیں تھا کہ ہم نے صرف محفل کا رینج کر لیا بھئی مصر کا کاری آپ کو کیا قرآن پڑھائے گا پندرہ منٹ میں آپ ساری عمر کے لیے اپنا قرآن سیدھا کرنے کے لیے اتنے پیسے لگا دیتے تو آج آپ کو پتا ہوتا کہ غزوِ اہد کے بارے میں اللہ نے سورہِ عالم ران میں کتنی آیات ذکر کی ہیں اسی آیات پوری مسجد میں مجھے کو بتائے غزوِ اہد کے بارے میں جس نے یہ اسی آیات بمہ ترجمہ پڑھ لی اور آپ کہتے ہیں امریکہ دو نمر ہے آج کل سوشل میڈیا پہ وہ ہماری ایک بہت بڑی متبر حکومتی آتھارٹی کا غزوِ اہد کے حوالے سے چیزیں چل نہیں ہیں میں کہتا ہوں ان کو تیار کر کے کس نے بھیجا ہے تیار کر کے آپ کے اداروں نے بھیجا ہے جن کو دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہے تیار کرنے والے بھی تو آپ لوگ ہیں جس کی وجہ سے ہم سب کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور میرے بھائیو یہ تعلیم جب تک آپ نہیں پڑھیں گے اس وقت تک معاملہ ہمارا آگے نہیں چال پائے گا اور اتنا بڑا ایمٹ غزوِ اہد کا جس میں مسلمان تعداد میں صرف ایک ہزار تھے اور کفار کتنے تھے تین ہزار کے قریب مسلمان کتنے تھے ایک ہزار مسلمان تھے ایک ہزار اور کفار کتنے تھے تین ازار اور سب کے ساتھ جو ہے پیادہ بھی تھے اور گھوڑ سوار بھی تھے اور مسلمانوں کے ساتھ تین سو لوگ منافقین تو ویسے ہی دور چلے گئے تھے جس کے بارے میں ہماری حکومتی اٹھارٹی نے بات کی بہرحال وہ موضوع نہیں ہے کیونکہ اب ٹائم ہمارا مکمل ہو گیا ہے میرے بھائیو کہنا صرف یہ جاتا ہوں کہ صحابہ اکرام نے جس دین کے لیے قربانیاں دی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی ہیں اس کے لیے کچھ آپ بھی کر لو نہیں کرو گے مر جاؤ گے کتنی ساری عمر ہے ایک صحابی کا جذبہ جہاد دیکھیں اعتجابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے غزوہ اہد میں بڑی ساتگی میں عرض کرتے ہیں حضور اگر میں ابھی چلا جاؤں غزوہ اہد میں کدھر چلا جاؤں عود کے میدان میں اگر میں چلا جاؤں اور میں وہاں پر لڑوں اور لڑ کے میں مر جاؤں تو میں کدھر جاؤں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت فی الجنہ تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا صحیح بخاری کے الفاظ دیکھیں حضرت جابر کہتے ہیں فَأَلْكَا تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ اُس صحابی کے ہاتھ میں کچھ خجورے تھیں فَأَلْكَا انہوں نے وہ خجورے پھینکیں سُمَّا قَاتَلَا پھر کتال کرنے لگے حتیٰ کتلا یہاں تاکہ کتال کرتے کرتے شہید ہوگے یہ اپنے بچوں کو میرے بھائیو تعلیم کون دے گا نہیں دوگے مر جاؤگے تمہارا نام بھی کبھی زندہ نہیں رہے گا اور آج سید شہدہ اگر میرے اور آپ کے ممبروں پہ زندہ ہیں تو وجہ کیا ہے صرف دین کے لیے ان کی ایفرٹس ہیں اور میری اور آپ کی اس دین کے لیے کوئی ایفرٹس نہیں ہے جس کے لیے ہمارے ساتھ مسائل ہیں ایک صحابی شہید ہوگئے حضرت عبداللہ حضرت جابر کے والد کتنی بیٹیاں چھوڑیم آپ اندازہ کر سکتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ وہ شخصیت ہیں حضرت عبداللہ جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ غزو عود میں جانے سے پہلے اپنے بیٹے جابر کو کہا بیٹے میری دل کی خواہش ہے کہ میں کل رسول اللہ کے ساتھ لڑنے جا رہا ہوں میرے دل کی خواہش ہے کہ میں عہد کا پہلا شہید بنوں حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا میرے والد اگلے دن عہد کے پہلے شہید لیکن مجھے اس میدان جہاد میں جانے سے پہلے میرے والد مجھے کہتے ہیں بیٹا تمہاری بینیں ہیں جن کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کا خیال رکھنا اور میرا کچھ قرض ہے وہ تم ادا کر دینا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میرے باپ تو شہید ہو گئے تو میں نے کچھ عرصے بعد چونکہ والدہ پہلے فوتو چکی تھی باپ بھی میرے شہید ہو گئے تو ایک بخاری کی روایت میں ہے حضرت عبداللہ کی نو بیٹیاں تھیں جن کے وارث حضرت جابر بنے جو ان کے بھائی تھے تو حضرت جابر ایک دن رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے غزو اعود کے چند دنوں بعد تو خوش خوش نظر آئے نبی پاس صلی اللہ نے پوچھا خوش کیوں ہو عرض کرتے ہیں حضور میں نے نکاح کر لیا میں نے نکاح کر لیا ہے تو آپ نے پوچھا حل نہ کہتا یا جابر نکاح کر لیا ہے جی ہاں تو نبی پاس صلی اللہ نے فرمائے ماذا ابکرن امسیبا کیا کمواری لڑکی سے نکاح کیا ہے یا کسی بیوہ سے کیا ہے تو وہ عرض کرتے ہیں حضور میں نے بیوہ سے نکاح کیا ہے رکھوالی کس کی کرنی تھی بہنوں کی کیونکہ باپ شہیدو چکے اور اس حدیث کی الفاظ میں نو بینے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ابھی باقی ہیں تو عرض کرتے ہیں حضور میں نے تو کسی بیوہ عورت سے شادی کر لی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر تو کسی کمواری لڑکی سے شادی کر لیتا تو تیری زندگی اور سکون میں گزر جاتی سنیں حضرت جابر کیا تھا آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ میرے والد تو اہد کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے اور میری انہوں نے نو بینے وہ چھوڑ کے گئے تھے جو یتیم تھیں اگر میں انہی کی طرح ہی نو بینوں کی طرح ایک کمواری سی لڑکی اور لے آتا تو نو کے بجائے مجھے دس سنبھالنا پڑتی حضور میں نے بیوہ عورت سے شادی کی ہے کہ وہ ان کی ماں بن کر میری بینوں کا بھی خیال رکھے گی یہ وہ کیفیات تھی جن کے بارے میں میرے بھائیوں سورہ آل عمران اتری ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے سورہ نسا نازل فرمائی ہے میں اس لئے آپ کو کہہ رہا ہوں یہ سورتیں پڑھیں ورنہ آپ شہدہ اہد کی قبر پہ جا کے بھی سلام کریں گے انہوں نے آپ کے سلام کا جواب کوئی نہیں دینا کیوں آپ نے حق ادا نہیں کیا آپ نے شہدہ کے خون کی لاج نہیں رکھی اگر لاج رکھنی ہے میں چار سورتیں ریکمنٹ کر رہا ہوں اگر آپ نے پڑھ لیں تو شہدہ کے ساتھ آپ کی وفاداری اگر آپ نے نہیں پڑھی تو یہ معاملہ آپ کا اور اللہ کا ہے ایک سو اکیس سے لے کر کہاں تک دو سو تک اس کے بعد میرے بھائیو ہے سورہ نسا سورہ نسا نازل ہی غزوہ بدر کے بارے میں ہوئی کیوں لوگ شہید ہو گئے بیوہ کدھر جائے گی پراپٹی کدھر جائے گی ان کی عورتیں کدھر جائیں گی یہ سارے آکامات کے سورت میں سورہ نسا میں میرے بھائیو غزوہ خندق پہ پوری ایک سورت ہے سورہ احضاب آپ اس کو پڑھیں سورہ بدر پہ ایک پوری سورت ہے سورہ انفال آپ اس کو پڑھیں حضرت سورہ توبہ پوری کی پوری جو ہے وہ ایک غزوے کے اوپر ہے میرے بھائیو اس کو پڑھو ورنہ آنے والا وقت میرے اور آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے آج بہت بڑا ہاتھ یہ ہوا کہ اسلامی جہاد کو اور اجتحاد کو ڈسپیوٹڈ بنا دیا گیا میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں میں کتابیں پڑھتا رہا آپ کے اس جمعہ کی تیاری کے لئے میں عموماً چیزوں کا نیٹ پہ بھی سارا لے لیتا ہوں میرے لئے ایک شاکنگ پہلو یہ تھا کہ میں نے نیٹ کو سرچ کیا غزوے اوہد کے حوالے سے میرے لئے شاکنگ پہلو یہ تھا غزوے اوہد کے بارے میں جتنا مٹیریل گوگل پہ موجود ہے ویکی پیڈیا پہ ان میں سے کسی مسلمان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں آپ سارے نیٹ کی دنیا جانتے ہیں میں سب کو چیلنج کر رہا ہوں جاؤ میرے بھائیو اس کو پڑھو یہ لکھا ہوا کس کا ہے اورینٹی ایلس کا مستشریقین کا کافر سکالرز کا ان میں سب سے بڑا نام کیرن آمسٹانگ کا ہے وہ آج بھی اس کا آپ نیٹ پہ دیکھیں غزوے اوہد کے بارے میں سب حوالے اس کے ہیں آپ مٹ گمری وات کو دیکھ لیں جس کے نام پہ یہ سڑکیں اور بزار بھی ہیں جس کو آپ مٹ گمری پڑھتے ہیں اوریجنل اس کا لفظ کیا ہے مٹ گمری وات آپ اس اورینٹی ایلس کو دیکھ لیں آپ کو غزوے اوہد کے بارے میں دو لوگوں کا نیٹ پہ مواد ملے گا نامر ون کیرن خاتون ہے نامر ٹو مٹ گمری وات یہ دونوں کافر ہیں یہ دونوں مسلمان نہیں ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں تمہارے بچوں کی پڑھائی کا کیا فائدہ تمہارے بچوں کو لمز میں اور بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھا کر لاکھوں روپیہ دینے کا کیا فائدہ کہ تمہارے بچے نیٹ کی دنیا پہ اسلام کی شکل پیش نہیں کر سکتے میرے بھائیوں کچھ خیال کرو اپنی قبر کا خوف کرو رسول اللہ کی شفاعت لینی ہے تو کچھ دین کی طرف بھی آؤ اپنی اولادوں کو علماء کے پاس بٹھاؤ وہ تمہاری اولادوں کو کو دین پڑھائیں اور نیٹ کی دنیا پہ مقابلہ کرو بتائیں نا جی مجھے گوگل پہ جا کے اگر کوئی غزوے اوہد سرج کرے اور مستشریقین کی ساری سوچ وہ پڑھے تو تمہارے اور میرے بچوں کی زندگی کا کیا فائدہ ہے بتائیں میں صرف جذباتی ہو کے بات کر رہا ہوں یا عقیقی بات کر رہا ہوں تو تمہارے اور میرے بچے کدھر جائیں گے تمہاری اور میری بچیاں کس نہج میں جا کے مقابلہ کریں گے آتحال بن سعید کہتے ہیں میں جانتا ہوں غزوے اوہد میں کردار کس کا تھا صحابی نے پوچھا کس کا کردار تھا آپ فرماتے ہیں رسول اللہ کا اتنا بڑا کردار تھا آپ کے دندانیں مبارک شہید ہو گئے تھے آپ کے جسم سے خون بے رہا تھا اور آپ کے زخموں کو دھونے والی حضرت فاطمہ تو زہرہ تھی اور ان زخموں پہ پانی ڈال کے دھلوانے میں مدد کرنے والے حضرت علی المرتضاء رضی اللہ عنہ اور پھر حضور کا خون بند نہیں ہو رہا تھا آپ نے حضرت فاطمہ نے ایک دوائی تجویز کی دوائی کیا تھی آپ کا جو بستر اور پھوری اور وہ چیزیں مسلمانوں کے ساتھ تھیں آپ نے ان کو جلایا ان کی راکھ بنائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کے اوپر لگایا یہ ٹریٹمنٹ تھی جو کرنے والے حضرت فاطمہ اور حضرت علی المرتضاء رضی اللہ عنہ میں نے یہ حدیث کیوں کوٹ کیے تم اپنی عورتوں کو گھروں میں نماز کی تعلیم نہیں دیتے ہو اور خاتون جنت فاطمہ تو زارہ میدان جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو صاف کر رہی کیا تمہاری اور میری بیٹی صرف بزار کے لیے رہ گئی اپنی غیرت ایمانی کو جنجھوڑو کیا عید کی شاپنگ کے لیے تمہاری اور میری بیٹی صرف شاپنگ کے لیے رہ گئی کیا وہ صرف ہوتل لائن کے لیے رہ گئی کیا وہ صرف تیاروں میں اور ایرو پلینز میں وہ صرف سسٹر بننے کے لیے رہ گئی کیا آسپتالوں گو کے چیزیں چل رہی ہیں لیکن میرے بھائیوں خدا کے لیے بچوں کو کوتعلیم اسلام بھی دے دو اگر شفاعت رسول اللہ کی چاہتے ہو آپ نے بچوں اور بچیوں کو دین اسلام بھی پڑھاؤ ورنہ تمہاری اور میری بخشش ہونے والی کوئی نہیں ہے اللہ تعالی نے آپ کو مال دیا ہے اللہ نے آپ کو ہیروں جیسی اولادیں دی ہیں اور آپ نے دنیا کی دوڑ میں ان کو تباہ و برباد کر دیا آپ اپنی بیٹیوں کو دس حدیثیں بھی نہیں پڑھاتے کہ اگلے گھر میں جانا ہے تو شور کی خدمت تم نے کیا کرنی ہے آپ کی ہماری بیٹیاں معاشرے کی لینک رہتی ہیں مام باپ کے ساتھ کیوں کہ شور ساس اور سسر کو اپنا مام باپ نہیں سمجھتی گھر سے سکھا کہ آپ نے بھیجنا ہے آپ کی لمز اور یونیورسٹیوں نے بچیوں کے گھر سمارنے نہیں ہیں میں رسول اللہ کی محبت کے لیے کہہ رہا ہوں ہمارے نظام تعلیم نے ہمارے گھر برباد کرنے ہیں ہمارے گھر انہوں نے سمارنے کوئی نہیں ہے یہ موضوع انشاءاللہ کتاب المغازی والا اگلے جمعہ پہ بھی جاری رہے گا اور اگلے جمعہ کا خاص موضوع صرف اور صرف حضرت سید الشہداء اصد اللہ و اصد الرسول حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ وقف ہوگا اگلہ پورا جمعہ انشاءاللہ حضرت امیر حمزہ کی حوالے سے ہوگا آپ نے بچوں کو لایا کریں ان جوانوں کو مولویوں کے پاس بٹھایا کریں کو غیرت امیر کا سبق ہم آپ کے بچوں کو دیں تاکہ وہ آگے چل سکیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے آسانی پیدا فرمائے اور ہم سب کو غیرت امیر نصیب فرمائے